نیپرا نے کراچی کے شہریوں پر بجلی گرا دی کہ الیکٹرک کے لیے بجلی نو روپے چھاسٹھ پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دے دی کورنگی اسوسییشن آف ٹریڈ انڈاسٹری کے سابق صدر راشد صدیقی نے بجلی کی قیمت مزید بڑھنے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا اتنی مہنگی بجلی پر انڈاسٹری کیسے چلے گی سمت سے باہر ہے مزید تفصیلہ جانیں گے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہے اشرف بتائے گا نیپرا نے کراچی والوں پر بجلی گرا دیا فی یونٹ جو نو روپے اٹھ سیٹ پیسے کا اضافہ کر دیا انڈسٹری پر اس کے کیا اثرات ہوں گے کارٹی کے سابق صدر ہمارے ساتھ موجود ہے ان حالات میں جہاں پہ بیس پوائنٹ بڑھ لائے جہاں پہ ڈالر کا ریٹ بڑھ لائے جہاں پہ بجلی کا ریٹ بڑھ لائے جہاں پہ گیس کا ریٹ بڑھ لائے جہاں پہ پانی کا ریٹ بڑھ لائے تو جو انڈسٹریز ہیں ان کے لیے تو سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری چلانا ناممکن ہو جائے گا اور جتنی تیزی سے یہ لوگوں کو یہ چھٹیاں کرنا شو کریں گے جتنی تیزی سے اپنے اسٹاف کو کم کرنا شو کریں گے ایک خطرناک قسم کی بیرزگاری بڑھے گی اور جب بیرزگاری بڑھتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کرائم بھی بڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پر گورنمنٹ کو ضرور سوچنا چاہیے ضرور بیٹھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اگر سنتوں کو فروغ دینا ہے اگر ہم نے اپنی پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانا ہے اگر ہم نے انڈسٹریز کو اور اپنے مینیفیکچرنگ یونٹ کو امپورٹ سبسٹیٹوٹ بنانا ہے تو ہم کو ان کو ایک اچھی داموں کے اندر بجلی اچھے داموں میں گیس اور اچھے داموں کے اندر ہم کو ان کو پانی دینا ہوگا ورنہ ہماری رہی سے انڈسٹریز جو چلنی ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے جیسے کہ آپ نے کنسن دیکھا اور سنا بھی اور یہاں پہ جو کنسن کیا جا رہا ہے کہ نیپر کی جانے سے مسلسل جو قیمتوں میں بجلی کی اضافہ کیا جا رہا ہے اس سے انڈسٹری اب نہیں چل سکتی ہیں اور یہاں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر بیٹھ کے سٹیک ہورڈر سے مشاورت کی جائے کیس ریٹ پہ انڈسٹری کیسے چلی گی اگر بے رزگاری ہوئی بہت خطناک صورتحال ہو جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ شفخان آپ نے اپڈیٹ کیا کراچی الیکٹرک نے عوام پر بوجھ کی رہی صحیح قصر بھی پوری کر دی ہے کراچی کے شہریوں نے نو روپے چھاسٹھ پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا ہے مزید تفصیل جانے ہوای نمائندے محمود ریاض سے جی محمود بتائے گا کراچی والوں پر بم گرادیا گیا ہے لیکن یہ بم کسی دشمن کی طرف سے نہیں پھیکا گیا بلکہ نیپرا اور کے الیکٹرک کی طرف سے پھیکا گیا ہے نو روپے چھاسٹھ پیسے یونٹ جو ہے وہ مہنگا کر دیا ہے بجلی کا نو روپے چھاسٹھ پیسے بجلی مہنگی ملے گی اب کیا حال کیا ہوگا حال یہی ہوگا سر پہلے لوگ بھوک سے مرتے تھے بجلی آتی نہیں ہے اب دوبارہ اب بجلی سے مریں گے یا غلط کاموں میں ڈلیں گے یا کوئی غلط جرم ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی سوچنے والا نہیں ہے کہ پہلے ہی کے الیکٹرک کی بجلی تری مہنگی ہے نو روپے چھاسٹھ پیسے یونٹ بڑھا دینا مطلب اب تو پھر اگر لائٹ ہوگی بھی تو نہیں چلائیں گے سر پہلے دپریشن میں مہنگائی سے ابھی نو روپے اور بڑھا دی یونٹ پہ کیا کریں گے میں تو سمجھ میں نہیں آرہا عوام کرے گی کیا اور جب یہ بل آئیں گے تو میں تو کہہ رہا ہوں لوگ بل نہیں بھریں خودکوشیاں کریں گے اصل میں یہ چور ڈاکوں کا ٹولہ ہیں عمران خان بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ اپنا پیسے یہ جتنا انہوں نے منی لانڈنگ کر رکھی ہیں سب جو بہار بھیج کر انہوں نے ایک سلسلہ کر لیا ہے اور عوام بیچاری پیس رہی ہے عوام صحیح کہ یہ ہم اس میں دیکھیں کہ یہاں پر لوگ موجود ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کے الیکٹرک کی طرف سے جو نو روپے چھاسٹھ پیسے جو بجلی مہنگی گئی ہے وہ انتہائی زیادتی ہے لوگوں کے لیے زندگی گزارنا جو بہت مشکل ہو جائے گا بہت شکریہ محمود ریاض آپ کا ملک میں بجلی کا شارٹ فال سات ہزار نو سو انیس میگا وارٹ تک پہنچ گیا شارٹ فال میں اضافے سے مختلف علاقوں میں چودہ گھنٹے تک لوٹ شیڈنگ جاری ہے پاور ڈیویجن کی مطابق بجلی شارٹ فال سات ہزار نو سو انیس میگا وارٹ جبکہ بجلی کی مجموعی پیداوار اکیس ہزار اکیاسی میگا وارٹ ہے ملک میں بجلی کا شارٹ فال سات ہزار نو سو انیس میگا وارٹ تک پہنچ گیا شارٹ فال میں اضافے سے مختلف علاقوں میں چودہ گھنٹے تک لوٹ شیڈنگ جاری ہے کراچی میں لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا کہ الیکٹری کے تمام دعوے بیکار شہر میں علانیہ اور غیر علانیہ لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ہمارے نمائندے حبیب خان اس وقت لیاقت آباد نمبر چار میں موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے حبیب آگاہ کیجئے گا بلکل دیکھیں شہر میں اس وقت اعلانیہ لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے لیکن ساتھ ہی غیر علانیہ طور پر شہر کے مختلف علاقوں میں کہے کہ گھنٹے کی جو بندش ہے وہ اس وقت بھی کی جاری ہے اور کہ الیکٹرک کام کی جانب سے دعویٰ کیا جارہا ہے کہ شہر میں کہیں بھی بارہ گھنٹے سے بجلی جو ہے وہ تجاوز نہیں کر رہی ہے لوٹ شیڈنگ لیکن اس کے باوجود اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے لیاقت آباد نمبر چار کے علاقے میں جو کہ رہائشی علاقہ ہے اور اس وقت رہائشی مکان میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر لائٹ جو ہے وہ اب بھی غائب ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ علاقہ مکینوں کی جانب سے رات گئے جو بجلی کی بندش کے آنکھ مچولی کا سنسلہ ہے وہ جاڑی رہتا ہے اس وقت بھی میرا کیمرمنٹ حسنانہ آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر لائٹ نہ ہونے کے وجہ سے جو ہے وہ شہریوں کو خاصی پریشانی کا سامنا ہے اور کئی کئی گھنٹے کی جو ہے وہ بجلی اس وقت یہاں پہ طویل گھنٹوں کے لیے بند کی جا رہی ہے کبھی تین گھنٹے تو کبھی چار گھنٹے جبکہ مکینوں سے یہ بام جب یہاں پہ بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ الیکٹرک کے جو جانب سے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں کمی کی گئی ہے لیکن اس وقت تک کسی قسم کی کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے ہر ایک آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ کئی گھنٹے کے لیے بجلی بند کر دی جاتی ہے اور مختلف اوقات کاب میں یہ سلسلہ جو ہے وہ جا رہی ہے کہ الیکٹرک کے جانب سے تو کہ شہریوں کا صرف یہی مطالبہ ہے کہ اس گرم موسم میں بجلی کے جو نظام ہے اس میں بہتری لائے جائے اور کراچی کے تمام تر علاقوں میں جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھایا گیا ہے اس میں کمی لائے جائے بہت شکریہ حبیب آپ نے اپلیٹ کیا لاہور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر کابو نہ پایا جا سکا لیسکو کی بجلی کی طلب پانچ ہزار سات سو میگا وارٹ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے کمپنی کو سات سو میگا وارٹ شارٹ فال کا سامنا ہے شارٹ فال سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ چار سے چھے گھنٹے تک جا پہنچا مزید جانے کے ہمارے نمائندے شاہد سپرا سے جی شاہد بتائیں گا شہر کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے سارفین کی مشکلات بڑھتی جاری ہیں ذراہ نے بتایا ہے کہ لاہور الیکٹری سپلائے کمپنی کی آلڈ ڈیمانڈ بلند ترین سطح پر پہنچی ہے اور پانچ ہزار ساسو میگا وارٹ ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے جو فراہمی ہے وہ پانچ ہزار میگا وارٹ کی جاری ہے اس طرح سسٹم پر ساسو میگا وارٹ کا شارٹ فال ہونے کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لیسکو کے سسٹم کے اگر بات کی جائے اس وقت جو شیڈیول کا مطابق لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے وہ شہری جو علاقے ہیں وہاں پر چار سے چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے جبکہ مضافات اور جہاں پر بجلی چوری کی شرعہ زیادہ ہے یعنی کہ ہائی لائن لاسز والے جو علاقے ہیں وہاں پر دورانیا آٹھ گھنٹے بھی کیا گیا ہے لیکن آئچو کے حب سے درجہ حرارت بڑھتا جارہا اور توقع کی جاری ہے کہ لیسکو کی ڈیمانڈ میں آج سبحر کے وقت مزید اضافہ ہوگا اور اگر یہی ڈیمانڈ مزید بڑھتی ہے اور این پی سی سی کی جانب سے بجلی کا کوٹہ نہیں بڑھایا جاتا اور شارٹ فال میں بھی اضافہ ہوگا تو شہری علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا آٹھ گھنٹے تک پہنچ سکتا ہے اور بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر سسٹم اوور لوڈنگ کی وجہ سے بار بار ٹریپنگ ہو رہی ہے اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر سارفین کو بجلی کی طویل بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو سارفین جو ہیں وہ دوہری عذیت میں مبتلا ہے ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہے دوسری جانب میٹیریل کی قلت اور ٹرانس فارمر ڈیمی جونی کے وجہ سے جو بجلی بسا بند ہو رہی ہے اس سے سارفین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے بہت شکریہ شاید سپرہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ سربندن میں پانی کی شدید قلت گوادر میں شہریوں نے مکران کوسٹل ہائیوے کو بلوک کر دیا خواتین اور بچوں نے سرکراس کے مقام پر مکران کوسٹل ہائیوے پر دھرنا دے رکھا ہے سڑک کے دونوں جانب گاڑیوں کے لمبی کتارے لگ چکی ہیں پولیس کی بھاری نفری ٹرافک وحال کرانے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں زلی خیبر کے علاقے جمرود وابڈا گریڈ سٹیشن کے باہر شہری سراپ احتجاج بن گئے مظاہرے میں قومی سیاسی جماعتوں سے تارک لکھنے والے افراد اور کانسلرز بھی شریک ہیں احتجاجی مظاہرے سے پاک افغان چہرہ بند ہو گئی اور گاڑیوں کی لمبی لائنے لگ گئے مظاہرین کا کہنا ہے کہ جمرود وابڈا گریڈ سٹیشن کے حملے کے خلاف کاربائی کی جائے مظاہرین کا کہنا ہے وزلی کی فرامی تک شہرہ بند رکھی جائے گی وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ سے چین کے وفد نے ملاقات کی ہے وفد کی قیادر ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل سی ٹی ڈی چائنا میسٹر گاؤنی نے کی سندھ میں جاری کام کے حوالے سے چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت کی گئی اجلاس میں چینی وفد نے چین کے قومی دن کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت کی وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ سے چین کے وفد نے ملاقات کی ہے وفد کی قیادر ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل سی ٹی ڈی چائنا میسٹر گاؤنی نے کی اب کچھ بات کریں گے موسم کی کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش شروع ہو گئی گھڈاب میں تیز بارش جاری ہے جبکہ سرجانی میں بوندہ باندھی جاری ہے گلچنے حدید اور گلچنے میمار میں ہلکی بارش ہو رہی ہے بیل آخر کراچی میں بادل برس پڑے کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش شروع ہو گئی ہے گھڈاب میں تیز بارش جاری ہے جبکہ سرجانی میں بوندہ باندھی کا سنسلہ جاری ہے خدر خیرپور ناتن شاہ میں مصلہ دار بارش سے گرمی کا زور ٹوڑیا ہے بارش کے باعث سڑکوں پر پانی زمع ہو گیا ہے بجلی کی فراہمی بھی معتل ہو گئی خیرپور ناتن شاہ میں مصلہ دار بارش سے گرمی کا زور ٹوڑ گیا بارش کے باعث سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا بجلی کی فراہمی بھی معتل ہو گئی ہے آپ کو بتائیں کہ بارش کے باعث سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہب اوثل بیلا اور لاکھڑا میں مصلہ دار بارش سے گرمی کا زور ٹوڑ گیا ہے جس سے موسم خوشکوار ہو گیا پہاڑی علاقوں میں بارس سے ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو ہب اتل بیلہ اور لاکھڑا میں مستعدہ بارس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے جس سے موسم خوشکوار ہو گیا ہے کولو شہر اور گردنوہ میں گرچمہ کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع والائی اور میدانی علاقے زریاب آگئے تھنڈی ہواوں سے موسم خوشکوار ہو گیا شہریوں کے مرجھائے چہرے کھل اٹھے محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ دو روز تک جاری رہے گا عمران خان کی اہلیہ بشرا کی آڈیو لیگ پر تحریک انصاف کے راہنماؤں کی وضاحتیں شریم ازاری کہتی ہیں فون ٹیپ کا مواد مسئلہ نہیں فون ٹیپنگ مسئلہ ہے عمران خان کی آڈیو سامنے آئی تو یہ بڑا جرم ہوگا سابق وزیراعظم اور پرنسپل سیکیٹری کی سرکاری آڈیو کیسے لیگ ہوئی یہ اجازت تو صرف انٹیلیجنس اداروں کے پاس ہے عمران خان کے گھر کے فون ٹیپ ہوئے چیف جسٹس نوٹس نے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں عمران خان کے اہلیہ بشرا بیوی کی آڈیو لیگ پر تحریک انصاف کے راہنماؤں کی وضاحتیں شریم ازاری کہتی ہیں کہ فون ٹیپ کا مواد مسئلہ نہیں فون ٹیپنگ مسئلہ ہے عمران خان کی آڈیو سامنے آئی تو یہ بڑا جرم ہوگا سابق وزیراعظم اور پرنسپل سیکیٹری کی سرکاری آڈیو کیسے لیگ ہوئی یہ اجازت تو صرف انٹیلیجنس اداروں کے پاس ہے کیوں یہ اللیگل حرکتیں ہو رہی ہیں فون ٹیپنگ کی اور جہاں تک عمران خان کے فون کا تعلق ہے جو ان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی اس کو ٹیپ کیا گیا اب سپریم کورٹ کو سوو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ کون سی ایجنسیز ہیں جو یہ اللیگل حرکت کریں اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کریں یہ تو سپریم کورٹ کا کنٹمٹ آف سپریم کورٹ ہے اور دوسری بات یہ ایک اور چیز میں بتاؤ انصار عباسی صاحب نے کل اپنے ولوگ یا کسی چیز میں غالباً کہا ہے کہ ایک اور آڈیو آئے گی وہ بھی ایک سیکیور لائن پہ اس وقت کے پرائیم منسٹر امران خان کی اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان کے ساتھ اگر یہ پبلک ہوتی ہے نہ صرف یہ وائلیٹشن ہے سپریم کورٹ کا آرڈر کا آئین کے آرٹیکل چودہ کا یہ اوفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بھی وائلیشن ہے کیونکہ جو کانونسیشن ہوتی ہے حکومت کے ایشیوز حکومتی ایشیوز پہ پرائیم منسٹر اور اس کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان یہ اوفیشل سیکرٹس ایکٹ کی تحت ہوتی ہیں تو اگر یہ پبلک کوئی جنرلس کرتا ہے یا کوئی کرتا ہے وہ وائلیٹ کر رہا ہے نہ صرف آرٹیکل چودہ آئین کا بلکہ اوفیشل سیکرٹس ایکٹ اور یہ نہ سمجھے کہ ہم چھپ رہیں گے اس پہ اور یہ سارا ہو کیوں رہا ہے یہ ہو اس واسطے رہا ہے کیونکہ سازش جو ہے اس کو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں ابھی تک پوری قوم نے کیونکہ امریکہ کی سازش ایکسپٹ کر لی ہے تو اس واسطے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں نیوٹرنز کر رہے ہیں اور جن کو وہ لائے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس سے توجہ ہٹ جائے اور ٹائمنگ دیکھیں یہ سارے کی ہمارا جلسہ جو اسلامباد میں ہوا اور اس کے ساتھ پورے پاکستان میں اسی وقت جلسے ہوئے اس سے اور دھبرا گئے ہیں یہ لوگ اسی معاملے پہ بات کریں گے سینئے تجزیہکار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جو آڈیو لیگ کا معاملہ ہے اس پر شیری مزاری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فون ٹیپ کا مواد مسئلہ نہیں ہے فون ٹیپنگ مسئلہ ہے یہ اجازت تو صرف ایڈیلیجنس اداروں کے پاس ہوتی ہے کیا کہیں گے آپ اس معاملے پر بس اس کے اوپر ان پر ترسیخ آیا جا سکتا ہے جس طرح کی خفصکو وہ کر رہی ہیں ابھی اپنے شرک نہیں شنا انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اس میں تو وہ چھوڑے ساتھش کی تھی وہ شامل ہیں وہ تو امریکہ کو اس میں منبس کر رہی ہیں کہ وہ آئے تھے یہاں پر ٹیپ کرنے کے لیے میرے خاصے پائٹنس صاحب آئے ہوں کہ ان کی گھر کو ٹیپ کر کے لے گئے ہوں وہاں سے بے تکی باتیں ہیں بلکل یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ جو چار سال سے منطرہ پڑی جاری تھی کہ گشرا بی بی کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے وہ مطلب ہے سب کو سمجھ آگئی ہے کہ وہ کیا کیا کرتی تھی اور کیا کیا ہو رہا تھا فراغ ہوگی کے حوالے سے آپ آس اکھا کے دیکھ لیں وہ جو ان کی ٹیپ ٹیپ ہے وہ ٹیپ تو چلیر جیسے ہو گئے وہ تو الگ بات ہے لیکن ٹیپ کے کانٹنٹ پر جائیے کیا ہے اس قسم کی کھمبیر سازش کی جاری ہے اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے دیار میں مجھے اس پر بہت حیرت ہے یہ جو ویڈیو لیکس کے ہیں اس کے ذریعے اس طرح سے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں اس کا ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا ایک ایک چیز کا پاکستان تحریک انصاف کو حساب دینا پڑے گا سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ نوی چوازی صاحب بھی موجود ہوں گے مگر آپ سے ہم یہ بھی جانا چاہیں گے کہ آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کا مطلب یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو آڈیو ٹیپ کی بات ہوئی یا آڈیو لیک کی بات ہوئی پہلے تو اس کو مبینہ آڈیو کہا جا رہا تھا مگر آج کی پریس کانفرنس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو آواز ہے یا جو آڈیو کال ہے وہ انہی لوگوں کی ہے جن کی بتائی جا رہی ہے ایک تو اس کے لیے فرانزک لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے کا کہہ دیا گیا ہے تو وہ تو پتہ چل جائے گا کہ آواز جنمن ہے یا نہیں ہے لیکن جس طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈیشپ پریشان ہے اس آوازے سے خواہ چورجی صاحب بھی بولے یہ بھی بولے شباز گل صاحب نے جو کل بکواس کی ہے وہ بھی سننے سنی ہے جس طرح کا لہ جا تھا ان کا جو لفاظی تھی ان کی پتہ نہیں کونسی دنیا میں یہ رہتے ہیں کہا ان کی ٹریننگ ہوئی ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تو جس طرح سے یہ پینکڈ ہے لگتا یہی ہے کہ یہ واقعہ طرح ایکسپوز ہو گئے ٹھیک ہے لگتا یہی ہے کہ یہ واقعہ طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں نوی چوائی صاحب بھی بہت ساتھ موجود ہے مگر اس سے پہلے نوی صاحب آپ سے بات کرنے سے پہلے